بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس آج ہم اپنا کریں گے قومی جہکچیتی اور سالمیت کی اہمیت کو حجم کریں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے ہم جس پسی کسی قوم میں قومی جہکچیتی اور اتحاد ہوتا ہے وہ قوم ہوتی وہی ترقی کرتی ہے اور وہی ترقی کی منزل جو پاتی ہے اور اگر کسی قوم کے فراد جہکچہ ہو کر قومی ترقی اور خوشحالی پر گامزن ہو جائیں تو ان کے لئے یہ نقاط جو ہم اب ذکر کریں گے قومی جہکچیتی اور سالمیت جو ہے وہ اس کی اہمیت اور افادیت یہ مندرجہ زہل جو ہم ذکر کریں گے اس کے اندر آئے گا سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ خوشحالی کی ہے خوشحالی قومی جہکچیتی اور اتحاد کے لئے جو خوشحالی آپ کو ملتی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم کس طرح اپنے ملک میں خوشحالی لا سکتے ہیں اس کے لئے یہ ہے کہ پاکستان میں جیسے کہ ہمارے ملک پاکستان میں غربت کا مسئلہ بہت بڑا ہے اور غربت ایک اہم مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے اور ضرورت اس بات کے کہ غربت کے خوشحالی کیا جائے اور ملک کے اندر خوشحالی اور تمام لوگ جو ہیں آسودگی کے ساتھ زندگی گزار سکیں غربت کو ختم کرنے کے لئے اقدامات کیا جائیں امیر اور غریب کے فرق کو ختم کیا جائے اور ملک کو خوشحالی سے ہم کنار کیا جائے اور یہ کام تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب آپ کے ملک میں یکچہتی اور سالمیت ہو تمام لوگوں کے اندر اس کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ امن کا قیام امن کا قیام کے لئے جب آپ کا ملک میں امن جب آپ نے رکھنا ہے آپ نے پیس سنانا ہے اپنے ملک میں تو اس کے لئے کیا ہے کہ آپ کو قومی یکچہتی اور سالمیت کے ضرورت ہوگی اس کے لئے یہ ہے کہ اگر آپ کے ملک کے اندر تمام لوگ جو تمام گروہ رہ رہے ہیں تمام علاقوں کے تمام جگہوں کے جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے اندر گروہوں کے تمام گروہوں کے اندر آپ نے اختلافات یعنی جھگڑے اور انتشار کو آپ نے ختم کرنا ہے رفع کرنا ہے اور ملک کے اندر آپ امن و امان کو قائم کر سکتے ہیں اور یہ کسی چیز میں آپ کا چھپاوا ہے مزمر ہے آپ کا قومی جکچیتی میں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ باہمی تعاون باہمی تعاون کے آپس میں دوسرے کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے تو کسی بھی ملک میں جکچیتی جو پیدا کرنے کے لیے جو اگر مختلف جو ملک کے گروہ ہیں جو گروپس ہیں آپ کے ان کے اندر اگر تو آپ اختلافات ختم کرنے تو ہم باہمی تعاون کی فضا کو ہم فروغ دے سکتے ہیں اور ملک کے اندر باہمی تعاون جو ہے آپس میں لوگوں کا کوپریشن ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم قومی جکچیتی اور سالمیت عوام کی جو بھلائی ہے اس کے لیے کس طرح سے اہمیت رکھتی ہے کہ وہی حکومت آپ کی جو ہوتی ہے صرف عوام کی بھلائی اور اس کے لیے خوشحالی کے لیے سوچ سکتی ہے عوام کی بھلاو بیبود کے لیے سوچ سکتی ہے جس کو کسی بھی قسم کا خوف نہ ہو انتشار کا یا لڑائی جھگڑے کا یا اختلاف کا یعنی کہ تمام چیزیں سمودلی چل رہی ہوں اور اس کا حکومت کے تمام معاملات تمام گروہوں کے ساتھ تمام گروپوں کے ساتھ خوش سٹوبی کے ساتھ پا جائیں تو وہی پر عوام کی بھلاو بیبود کے لیے ہی کام ہو سکتا ہے اور یہ کب ممکن ہو سکتا ہے اگر ملک کے اندر جاتی ہو تو ملک کے اندر سے تمام برائیاں خاتمہ ہو سکتا ہے اور حکومت کو فرصت مل سکتی ہے کہ وہ صرف اور صرف عوام کی بھلائی پر ہی اپنی توجہ مرکوز رکھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مضبوط انتظامیہ جو مضبوط انتظامیہ کسی ملک کے اندر ہوتی ہے وہی کسی معاشرے کے اندر جب آپ کی انتظامیہ مضبوط ہوگی تو اس کے تمام گروہوں پر تمام جو اس کے جگہ ہیں اس پر اس کو معاشرے کے ہر انصر پر اس کی گریفت جو ہوگی مضبوط ہوگی اور معاشرے کے ہر جو آپ کے خرابی ہے برائی ہے اس کو جلدی سے وہ ختم کر سکے گی اور یہ ایسی آمن و پھر ملک کے اندر امن و امان ہوگا اور یہ حکومت کس طرح سے قائم ہو سکتی ہے اگر آپ کے ملک کے اندر اتحاد اور جگانگت ہو اور آپ کے ملک کے اندر انتشار کا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوگا اگر ان تمام معاملات کو انتظامیہ خوش اسلوبی سے حل کر لے گی پھر ہمارا ذکر ہے ہمارے کا دولت اور وقت کا زیادہ کہ اگر دولت اور وقت کا ہم نے ضائع کرنے سے محفوظ رکھنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قومی جگتیتی اور جگانگت کسی قوم میں ہو اور جس قوم میں جن قوموں میں یہ جگانگت ہوتی ہے وہاں کے جو ایک دوسرے جو لوگ ہوتے ایک دوسرے ایک ساتھ ان کا بہمی تعاون اور اب تعاون اور آپس میں جو کوپریشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتے جس سے وہ ایک کام کو بار بار نہیں کیا جاتا بلکہ اس وجہ سے دولت اور وقت کا زیادہ نہیں ہوتا اور جو لوگ ہوتے اپنے وقت پر اپنا کام کرتے ہیں جس سے نہ تو وقت کبھی جو پچ جاتا ہے وقت بھی زیادہ انہ سے پچ جاتا ہے اور اب کی دولت بھی زیادہ جس کو کہ ہم باقی چیزوں پر ہم استعمال کر سکتے ہیں